اسلام علیکم ویورز تو آج ہمارے ساتھ ہے سلمان بھائی جو قریر لادلہ کے نام سے ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ میں نے ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنایا ہے پہلے ویلوگ بنایا جب پکرائک تھی گائیوں کے سیزن تھا تو ہم لوگ شاید ملیر منڈی گئے تھے ملیر گئے تھے اور بہت مزہ آیا تھا ملیر منڈی میں بہت تفریہ آگی تھی ہم لوگوں نے ہم نے ویڈیو بنایا دی تو ابھی سلمان بھائی آج کل مطلب جسے کہ آپ کو پتہ کرونا چل ہے کہ بہت خراب سین ہے یہ کرونا کا تو کچھ لوگ گریب لوگوں کے گھر میں کیونکہ جو جاپس اگرہ وہ ساری بند کر دیئے جو ٹیلنگ پیجز پر ہوتے ہیں ان کو تو مطلب جانے کا ہی نہیں ہے کیونکہ بار اتنے خراب حالات ہیں ابھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ بلوک سیون کے سیٹ پہ مطلب وہ کر دیا ہے سارے راستن بند کر دیں گاڑیاں مگرہ لگا دیئے تو یہ سلمان بھائی یہ تھا جو خدمت دے رہے اپنی جتنی ہو سکتی ہے اتنے حساب سے کہ راشن وگرہ آپ ڈونٹ کرتے تو سلمان بھائی آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں گی کہ آپ راشن مطلب کیسے ڈونٹ کر رہے ہو کیا سلسلہ چل رہا ہے آپ کا تو کچھ شیئر کر رہے میرا جو ہے یہ چینل بنانے کا پہلے تھا کہ میں ولوگنگ کروں گا لیکن اب جو حالات چل رہے کرونا کا جو چل رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی کیوں نہ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں راشن دینے کی تو راشن ڈسٹیبیوٹ کی میں جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو شاید کیوں ہی ڈونٹ آ جائے تو ابھی اس وقت جو میرا مائنڈ یہ ہے کہ میں جو ہے ڈسٹیبیوٹ کی طرف زیادہ جاؤں اور ڈونیشن مجھے زیادہ ملے تاکہ میں گڑیپ لوگوں کی اور جس کو ضرورت ہے جو نیڈی ہے ان کو ان کی ہیلپ کر سکوں میں تو اس وقت میرا مائنڈ یہ چل رہا ہے علی بھائی نے بلکہ میرے کو بھلایا کہ بھائی آپ جو ہے نا آئے اور انٹرویو ہم آپ کا لیں گے اور جو ہے پیش پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ہم دالیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے میرے کو جو ہے میری ویڈیوز دیکھی اور ریپٹیشیٹ کیا میرے کو تو بلکل میں آؤں گا تو اس وقت میں علی بھائی کے پاس ہی بیٹا آوا ہوں تو یہ سلسلہ مطلب آپ کو مطلب کہاں سے آیا ہے کہ آپ نے مطلب دیکھا ہوئے کہ خدمت کرنی ہے مطلب یہ ایک خدمت ہی کہلاتی ہے یہ جو گریبوں کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں جو نہیں دے سکتے ہیں جو اپروف نہیں کر سکتا ہے تو وہ آپ نے کہاں پہ دیکھ کے کچھ مائنڈ میں آیا ہے پھر آپ نے کوئی دوستوں کو دیکھا یا پھر آپ نے کچھ سوچا نہیں یا کچھ کرنا چاہیے جہاں اتنے گناہ ہو تو رہے اچھائی کر کے تو رہے کم ہو جائے صحیح بات ہے میں نے جو ہے سب سے پہلے دیکھی تھی جی ڈی سی کی ویڈیو تو جی ڈی سی زفر عباس جو ہے بہت ہی زبردست اس وقت کام کر رہے ایک دم مطلب ان کو جتنی ان کی تعریف کرے اتنا کام ہے تو میں نے سب سے پہلے زفر عباس کی ویڈیو دیکھی میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ تھا تو سب سے پہلے میں نے اور میرے کوئی دوستوں نے ڈونیشن جمع کیا اور پھر ہم نے سٹارڈنگ لی بسم اللہ کیا ہم نے کہا بھئی اللہ مالک ہے اللہ کے اوپر چھوڑتے جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا ہمارے لئے تو کچھ نہیں لیکن گریبوں کا ضرور بھلا ہوئے گا اس پہ اور جس کو ضرورت ہے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ تو بڑی کوششوں کے بعد جو ہے میں نے کیا بولتے ہیں دیسٹریبیوٹ کرنا سٹارڈ کیا زفر عباس بھائی کو تو سلام جتنے پیش کرے اتنے کم ہے زفر عباس ایدی آلمگیر اور سیلانی اور کتنے ایسے ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن اور چیریٹی سینٹر اور پتہ نہیں کیا کیا تو مطلب یہ لوگ بہت ہی زبردست لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ جو ہے راشن بات رہے میں نے تو صرف چالیس لوگوں کو دیا لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلو راشن دینا تو مطلب دل کو اتنا سکون پوچھتا ہے کہ آپ کی سوچ سے وار ہے آپ ایک کھالی ایک پیکٹ آپ کسی کو دو گئے نا دل سے دو بہت ہی سکون ملے گا یہ علی بھائی بھی اس وقت خود بھی یہ کام کر رہے میں ان کو بھی بہت اپریشیٹ کروں گا کہ بھائی یہ زبردست کام کر رہے اور میں نے چالیس فیملیاں کی لیکن ان لوگوں نے ماشاءاللہ تقریباً ساٹھ ستر فیملیاں کر میرے پاس جو ڈونیشن آ رہا تھا تو یہ میرے جذبے کو دیکھتے ہوئے اور یہ لوگ بھی دوست وغیرہ کر رہے ہم بھی یہاں پہ ہمارا بھی گروپ بناوا ہے تو ہماری اس وقت جو ہے ٹسل لگی بھی ہے کہ کون جو ہے زیادہ لوگوں کو راشن باٹتے ہیں لیکن ہم راشن باٹ رہے دکھاوا نہیں کر رہے ہم نیکی کر رہے اور اللہ کی رضا کے لئے کر رہے یہ تھی بھائی سلوان بھائین جو میں نے بھائی کو کلایا تھا کہ ہم تو انہوں کی بات ہوئی تھی کہ مطلب ایک انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مسجھ پوچھا ہے تو یہ تھی بھائی دا گریڈ لادلا سلمان بھائی کا یوٹیوب پہ چینل ہے دا گریڈ لادلا کے نام سے وہاں پر بھی جائے چینل کو پر دیکھیں آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور جو وہ ہوتی ہے ڈسٹیوپشن وہ میں نیچے آپ کو دے دوں گا میں آخر میں جو ہے علی بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے کو بلایا ادھر اور انٹرویو لیا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ بھائی اتنی سی عمر میں اگر علی بھائی اور میں اگر یہ کام کر رہے تو آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے تو آپ بھی یہ کام کر سکتے اپنے عریب قریب کے لوگوں کو دیکھیں کہ کوئی بھوکھا نہ سوئے بس اتنا میرا میسیج ہے بھوکھا نہ سوئے کوئی بہت بہت شکریہ اور علی بھائی اس ویڈیو کو انڈنگ کریں گے تو یہ تھی بھائی آج کی ویڈیو تو بھائی یہ میسیج کھالی اتنا سا ہے کہ دیکھیں اپنے آس پاس کوئی بھوکھا یہ سلمان بھائی نے کلکل صحیح بات بولی کہ کوئی بھوکھا نہ سوئے کیونکہ آس پاس دیکھیں سب سے پہلے آس پاس دیکھنا پھر کزنس اگرہ ہو جائے مطلب سارے آپ مطلب کزنس بھی ایسے نہیں کہ بس ہاں صحیح تو ان کو دینا ہے جو نیڈیٹ فیملی ہے جو مطلب اس کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ ان کو راشن پہلے دے کچھ بھی دیکھ جو آپ کو پوسیبل ہو سکتا ہے آپ وہ سپورٹ کریں تو بھائی یہ بھائی کا بھی کوئی چینل ہے ایو پہ کیا نام سے چینل ہے وہ ایس ایس ایو ایچ ٹی کے نام سے ایس ایو ایچ ٹی کے نام سے بھائی نے چینل لکھا ہے پیج بنایا تو بھائی کو ضرور جائے بات کریں جو آپ کر سکتے ضرور کریں اور میرا لاس میسیج یہ ہے کہ بھائی یہ کرونا کا وائرس کرونا فائرس ہے جتنا ہو سا ہے کہ اتنا گرم پیٹھے فضول نہ نکلے کچھ زیادہ کام ہوئے جب جا کے بات نکلے اس سے پہلے ضروری نہیں ہے جب بات نکلے اور مستی کرنے کی وجہ ہے ہیلپ کرنے میں ضائع کریں بہت اچھا ہے آگے جا کے بہت فائدہ آپ کو دے گا انشاءاللہ اور آنکھ بند کر کے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی ایسی مشکلیں آسان ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگا تو یہ تھا بھائی آج کا ویلوگ تو سلمان بھائی شکریہ آپ کا بہت بہت آپ یہاں پر آئے انٹروم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ بھائی تو یہ تھا بھائی ہمارا ویلوگ تو یہ آپ دیکھیں گا ضرور مد آئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ